ہم گنہے گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا کچھ تو ان کی جمبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ گنہے گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نات خانوں کو بڑی عزت سے لائے جائے گا حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نات خانوں کو بڑی عزت سے لائے جائے گا اب ایک ایسے نات خان کو میں آواز دانے چاہ رہا ہوں جن کے والد محترم کا مشتر بہت برائیستان دیا ہے اور ہے اس وقت جو جن کے والد محترم اس وقت شاید شاید سفر پہ ہیں یا اس وقت یہاں نہیں ہے کسی پرورام میں وہ ہیں حضرت دل خیر آبادی کا ایسا نام ہے پورے پوروانچل یعنی پورے موڑ پوروانچل کی بات کروں اگر میں تو جس طریقے سے انہوں نے خیر آباد کا نام جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے جہاں جہاں اردو لکھنے والے ہیں وہاں وہاں تک اس نے نام روش روش کیا ہے اب انہی کے صحفزادے کا نام روش ہے یقین جانے ہیں جب کوئی چیز وراست میں ملتی ہے تو اس کو بڑا سنبھالنا پڑتا ہے اس لئے سنبھالنا پڑتا ہے کہ دل خیر آبادی کا جو مقام جو مرتبہ جلسے میں ہے ناکیاں مشاعرے میں ہے غزل کے مشاعرے میں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی پہچان اور اپنے مقام کو بلند کیا ہوا ہے حالانکہ بہت سے شورا اکرام آئے اور ناکیا نے کہاں کہاں چلے گئے لیکن وہ ابھی تک 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 تاریخیں لینی پڑتی ہیں لوگوں کو کئی کئی مہینے فون نہیں اٹھتے ان کے یہ آپ کے سمجھیں کی عزاز کی بات آپ کے لیے ہے کہ تاریخ نہیں خالی رہتی آئے دن جلسے میں ناکی اور مشاہر میں ان کی حاضری ہوا گرتی ہے یہ خیر آباد کیلئے عزاز کی بات ہے کہ آپ دل خیر آبادی جیسا شاعر ہے اب انہیں کے صحفزادے سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں گا زیادہ تمہین نہیں زیادہ بھومی کا نہیں بننا ہوں گا بس چار مسرے پڑھوں گا اور چار مسرے پڑھ کر کے اس شاعر کو میں آواز دوں گا اگر آپ نے اپنی دعاوں میں اس بچے کو شامل کر لیا تو انشاءاللہ یہ بھی خیر آباد کا نام اس کی طریقے سے روشن کرے گا یسے والد محترم اس وقت خیر آباد کا نام روشن کرے گا بس چار مسرے پڑھوں گا لبوں پر خدا کا کلام آ رہا ہے لبوں پر خدا کا کلام آ رہا ہے زمین کو فلک کا سلام آ رہا ہے سلاتینِ عالم اٹھے سر چھکا لے رسولِ خدا کا گلام آ رہا ہے شہنواز دل خیر آبادی مائی پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضران ایک نات پاک کا مطلعہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے اسٹیج پر جلوہ فروز حضرت مولانا نفی سحمس صاحب دامت برکاتہ اور شاعرِ اسلام اسٹاد الشورہ حضرت عبدالعلي منصاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور میں حاجی اشتیاب احمد صاحب برللہ جو اسٹیج کا بڑا رام ہے ان کے حوالے سے ان کو نظر میں رہتے ہوئے مطلع ناتے پاک کا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے داستان علی موسا سبحان اللہ داستان علی موسا کے عزا سے پوچھئے داستان نیل موسا کے عزا سے پوچھئے داستان نیل موسا کے عزا سے پوچھئے داستان نیل موسا کے عزا سے پوچھئے بدر کا قیسہ محمد کی دعاستان نیل موسا کے عزا سے پوچھئے بدر کا قیسہ محمد کیا بات ہے سبحان اللہ ایک شعر بطور خاص ملائزہ فرمائے سینہ تے پاک کے بہت ہی قیمتی شعر ہے مل گئی جس قافیے کو سورہ اقرار دی مل گئی جس قافیے کو سورہ اقرار دی مل گئی جس قافیے کو سورہ اقرار دی مل گئی جس قافیے مل گئی جس قافیے مل گئی جس قافیے مل گئی جس قافیے ابھی تک مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اقراری محمد میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں میرے سامنے بہت سارے ذمہ دار حضرات ابو بکر صاحب اور حافظ محمد ساجی صاحب اور ہمارے پچھے محلے سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں میں ان سب کو اس شعر میں شریک کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے حافظ ابو ساس صاحب جو ہمارے اسٹیج پر بھی موجود ہیں ہنزلہ جو ناپور سے وہ بھی موجود ہیں سب کو شریک کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے بہت سارے بہت سارے یسğimiz کہتے گا کس کو کیسے گھوٹی ہے ہلا باہلا کہتے گا کس کو کیسے گھوٹی ہے ہلا پاتمہ زگرہ کی پاکی زارتہ سے ہوجیے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ 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 کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ کے عصا سے پوچھئے پتر کا قیصہ محمد مستفع سے پوچھئے یہ شیر حضرت رجب علی شیروانی ناظیم مشاعرہ جو بہت ہی بڑے بڑے مشاعروں میں الحمدللہ اس وقت اپنی نظامت کا لوہا منوا رہے ہیں ان کے توسط سے یہ شیر پیس کرتا ہوں حضرت علی انہم ساری صاحب کے انشاءت ہے حضرت علی بھائی ملک پر غسل دیتے ہیں ملک ملک پر غسل دیتے ہیں 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 کی دعا سے پوچھئے آئیے حضرت علی بھائی ملک پر غسل دیتے ہیں 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 لانا شروع کیا نورِ نبی وجود میں لانا شروع کیا خالق خالق نے کائنات بنانا شروع کیا خالق نے کائنات بنانا شروع کیا خالق نے کائنات کیا کہنے ہیں مو سے تصریف لائے ہوئے اندامام سورہ اکرام موجود ہیں ان کے حوالے سے یہ شیر ٹیس کرتا ہوں بطور خاص یہ دشتاد آتا کرنا ہے کہ یہ سریب کیسے زمین کو پرک کائنا سونے یہ سریب کیسے زمین کو پرک کائنا سونے یہ سریب کیسے زمین کو یہ سریب کیسے زمین کو پرک کائیں رسول نے یہ سریب کیسے زمین کو پرک کائیں رسول نے اسلام اسلام کا درخت لگانا شروع کیا نارے تقدیر نارے تقدیر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ شہنواز بہت خوب ایک شیر اور فیس کرتا ہوں حافظ صاحب کمال صاحب ارساد احمد پردھان اتراری ان سب کو شریع کرتا ہوں اس شیر میں بہت نارے تقدیر خاص صاحب اعظہ فرمائیں ماں کے حوالے سے یہ شیر کہ جنت سیمٹ کے آگئی اس وقت خواب میں جنت سیمٹ کے آگئی اس وقت خواب میں جنت سیمٹ کے آگئی جنت سیمٹ کے آگئی اس وقت خواب میں جنت سیمٹ کے آگئی اس وقت خواب میں جب میں جب میں نے ماں کا پاو تبانا شروع کیا جب میں سبحان اللہ کیا کہنے ہے تبانا شروع کیا نورِ نبی وجود میں بہت سوئی ہے سلام وآلہ وآلہ